بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمارے پاس ہے خیالات اور احساسات کو منتقل کرنا مطلب ہم اپنے خیالات یا اپنی فیلنگز کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے کس طرح ان کو بتائیں گے کہ ہمارے احساسات کیا ہیں اور ہمارے دماغ میں کون کون سی چیزیں چل رہی ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے اپنے خیالات کو کسی دوسرے تک پہنچانا پاتچیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اپنے خیالات کو کسی دوسرے تک پہنچانا ہر انسان کے دماغ میں اپنے کچھ خیالات ہوتے ہیں جو کہ دوسروں سے مختلف ہوتے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے خیالات میسج کے ذریعے دوسروں تک پہنچائیں جسے وہ آسانی سے لوگ سمجھ سکیں جب تک وہ اپنے خیالات کسی کو بتائے گا نہیں تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے مائن میں کیا چل رہا ہے وہ کس بارے میں ہمیں بتانا چاہ رہا ہے باتچیت کرے گا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ اس کے دماغ میں کیا ہے یہ ساری چیزیں اسی آہ ہیں ٹرانسفرنگ آف آئیڈیاز اور فیلنگ میں آ جاتی ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کس طرح بتانے کی کوشش کر رہا ہے یہ بھی ایک کمیونکیشن کا حصہ ہے نمبر دو پہ ہے انٹریکشن ویڈر سوسائیٹی معاشرے میں میل جول مطلب معاشرے میں میل جول رکھنے کے لیے کمیونکیشن کتنی احمد رکھتا ہے یہ ہم اس میں پڑھیں گے ہیومنز آر سوشل اینیملز تی نیڈ تو انٹریکٹ ویڈ ایچ آدھر انسان ایک سماجی جانور ہے جسے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کی ضرورت ہے یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے اردگرد کے لوگوں اور لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم جانوری اور انویلی ریکٹھیں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم جان بوجھ کر یا بینہ سمجھے اس کا سوال کا جواب دیتے ہیں جس کا ریاکشن بھی کچھ ہو سکتا ہے اور کومنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جب اس سے بات کریں گے تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا ہیلڈی کمیونکیشن ایز ایزنشل فارہ ہیلڈی سوسائٹی اچھی بات چیت ایک اچھے معاشرے کی پہچان ہے مطلب کمپنی دیکھنے اگر آپ اچھی کمپنی میں باتھتے ہیں تو آپ کو بول چال بھی اچھا ہوگا آپ اچھے طریقے سے لوگوں سے کمیونکیٹ کریں گے اور اس کا ریسپونس بھی اچھا ہوگا فار ایڈیوکیشن جو تھرڈ نمبر ہے کہ تعلیم کے لیے کمیونکیشن کتنی اہمیت کا حامل رکھتا ہے کسی کو پڑھانے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنے سلیبس کے مطالق ان کو اگاہ کرنا یا کوئی تعلیم کا مواد طلبہ تک پہنچانے کے لیے ہمیں بات چیت کی ضرورت ہوتی ہے اگر ایک استاد اچھے طریقے سے طلبہ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے تو اس کے طلبہ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اچھے طریقے سے سیکھ پاتے ہیں کہ ٹیچر نے ہمیں کیا پڑھایا ہے اور کس طریقے سے کمیونکیڈ کیا ہے اگر آپ کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ کس طرح سے اپنے بات چیت کو آگے تک پہنچائیں گے نمبر چار پہ ہمارے پاس دنیا کی تفریح آج کل کے دور میں تفریح مکمل دور پر میس کمیونکیشن پر مبنی ہے میس کمیونکیشن نہ ہوتا تو تفریح کس طرح کس دریہ سے آپ تک پہنچتی یہ مطلب اس کی بیس ہے انٹرٹرینمنٹ کی لائک فلمز اینڈ ٹیلیویین جیسے ہم موویز وغیرہ دیکھتے ہیں یا آپ گھروں میں بیٹھ کے ٹی وی چینلز پر ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں یہ سارا حصہ کمیونکیشن یا بیڈیا کا حصہ ہے انٹرنیٹ بھی تفریح کے لیے ایک حصہ ہے انٹرنیٹ بھی تفریح کے لیے ایک حصہ ہے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تفریح اور بات چیت آج کل کی دنیا میں دو اہم حصے ہیں جس کے ذریعے کمیونکیشن بھی ہو جاتی ہے اور انٹرنیٹ بھی ہو جاتی ہے یہ ورڈ کے دو اہم حصے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس نمبر فائیو پہ ہے دنیا کو سمجھنا کہ ہم کمیونکیشن کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کو کیسے سمجھے گے جب تک ہم دنیا سے رابطہ نہیں کرتے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ چیزیں کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس طرح چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ہمیں محول کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ زندگی کیا ہے مطلب دنیا میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں جب تک ہم انٹرنیٹ یا ان چیزوں سے کنیکٹ نہیں ہوگے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ دنیا میں کون سے چیزیں آ رہی ہیں کون سے جا رہی ہیں کون سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں کونکٹ ہونے سے ہی پتہ چلیں گی جو لوگ بات چیزیں رابطہ نہیں رکھتے وہ ہمیشہ مسائل میں گھرے رہتے ہیں مطلب ہم کسی سے اگر اپنی پرابلم شیئر نہیں کریں گے تو اس کا مسئلہ ویسے کا ویسے رہ جائے گا شیئر کرنے سے ہی کچھ مسائل کام ہوتے ہیں کسی کو اپنی تکلیف بتائیں گے تو وہ اس کا حال نکال کے دے گا اس کے لئے بھی یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آج کا ہمارا ٹپک یہی تھا یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ سگنیفیکنس آف کمیونکیشن ہے ایمپورٹنس آف کمیونکیشن بھی اسے کہہ سکتے ہیں یہ پانچ چیزیں مطلب جس کے ذریعے کمیونکیشن کو بڑھایا جا سکتا ہے کمیونکیشن کے بارے میں مزید جانا جا سکتا ہے یہ چیزیں پانچ آپ کے سامنے میں نے آج آپ کو پڑھائی ہیں اگر کسی سٹوڈنٹ کو کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو وہ ان بوکس کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے شکریہ اللہ حافظ